ہیلو فرنڈز ایلکم بیک ٹو می چینل کریٹیو میکر میں آپ لوگ کا سواگت ہے ہم لوگ آئے ہوئے شاپنگ کرنے کے لیے کیونکہ کورونا وائرس کو لے کر کے بہت سے لوگ الٹ ہیں اور کئی دیشوں میں تو کئی دنوں تک منع کر دیا گیا ہے گھر سے باہر نکلنے کو تو ہم لوگ بھی بس وہی تیاری میں لگے ہوئے ہیں تو یہاں پر سارا راشن کا سامان اور کلیرنگ وغیرہ کا سامان میں لینے آئی ہوں کیونکہ روز مرہ کے چیزیں میں لینے آئی ہوں دو ڈائی مہینے کا سامان میں اکھٹا بھار لوں گی کیونکہ ضرورت پڑتی رہے گی اور ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی دکت آئی تو پھر کیا کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے یہ سارا سامان لے لیا ہے سبھی لوگ اپنا راشن پانی پہلے سے اکھٹا کر کے رکھ رہے ہیں اسی لئے ہم لوگ نے بھی لے کر آگئے ہیں ہیلو فرنڈز ویلکم بیک ٹو می چینل آج میں اتنی شاپنگ کر کے لے کر آئی ہوں پورا ہے دو مہینے قریب کی یہ شاپنگ ہے دو ڈائی مہینے یہ آرام سے چل جائے گا سامان دیکھیں میرا بیٹا کھیل رہا ہے چلیے میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کیا کیا میں خرید کر لائی ہوں یہ دیکھئے یہ سارا سامان ہے اور وہ پھینارہ ہے اب وہ سامان ہم لوگ خرید کر لے آئے ہیں مارکٹ سے کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے کیا ہے سمجھ میں تو نہیں آرہا ہے کیونکہ کورونا وائرس کی وجہ سے مارکٹ ہوگی رہا بند رہے گا یا نہیں رہے گا لیکن ایڈوانس میں کیونکہ گھر میں چھوٹا سا بچہ ہے میرے تو بس اس کے لیے ہی ہم لوگ دو ڈائی مہینے کا سامان ایک اٹھتا خرید کر لے آئے ہیں تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو یہ دیکھئے سارا سامان تو فرنڈز یہاں پر میں نے یہ تھوڑا سا سامان جو ہے دو مہینے دیڑ مہینے جتنا بھی چلے گا اتنا سامان میں نے لے کر آگئی ہوں دو مہینے قریب تو چل جائے گا یہ سارا سامان اور ایکسٹر جو میرا بھاری سامان تھا جیسے کی چاول ہیں اور آٹا وغیرہ ہے وہ میں نے ابھی سٹوریج روم میں رکھوا دیا ہے تو یہ میں وہی لسٹ بنا رہی تھی تو میں نے سوچا تھوڑا سا شیئر کروں آپ لوگ کے ساتھ بھی کیا کیا میں خریداری کری ہوں تو بس یہ روز مرہ کا سامان ہے وہ ہی تھوڑا سا ایکسٹر میں نے لے لیا ہے اور فرینڈز یہاں پر میرا بیٹا دیکھئے مستی کر رہا ہے تو آپ لوگ انہوں اگنور کیجئے گا پلیز کیونکہ بچہ تو گھر میں ہی رہے گا ممی کے پاس تو اسے تو کہیں الگ کر رہی سکتیوں میں ویڈیو میں آ جاتا ہے تو بس یہ اتنا سارا تھوڑا سا سامان لے کر آئے ہیں ہم تو یہاں سوجی ہے روا روا ہے اور سابو دانا فلی دانا دالیں وغیرہ ہیں شکر ہے فگارو آئل یوز کرتے ہیں ہم لوگ والیو آئل تو وہ ہے بسکٹس ہیں ٹوٹ پیسٹ وغیرہ ہیں آٹا نوڈلز پوہا وغیرہ یہ تو لسٹ بنا رہی تھی میں ملا رہی تھی تو بس میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں چائے پتی ہے اور بھی کئی سامان ہیں جو کی روز مرہ جندگی میں کام ہاتے ہیں بس آلمانڈز وغیرہ ہیں جیرہ رائیں اور پوہا ویل ہے ڈیٹاول سٹرین ویم کلینگ وغیرہ کے بھی سامان ہیں یہ سب سامان میرے پاس ابھی پندرہ دن پہلے ہی میں لے کر آئی تھی تو ایکسٹر رکھے ہوئے ہیں لیکن ایکسٹر اور لے کر آ گئی ہوں میں کیونکہ کب کیا ضرورت پڑ جائے کہ ان چیزوں کی کوئی بھروسہ نہیں رہتا ہے تو یہاں بسکٹس مہگی کیونکہ بچہ ہے چھوٹا میرے یہاں تو بس اس کے لیے ضرورت پڑتی رہتی ہے ان چیزوں کی ایکسٹر موپ وغیرہ بھی لے آئی ہوں میں رکھ ہے رسک سوری توز جسے بولتے ہیں اور کلیننگ پاوڈر وغیرہ بھی ہیں اور کلیننگ کے لیے میرے پاس کپڑوں کے لیے بھی میرے پاس ایریل ٹائیڈ کے ایکسٹر پیکٹس رکھے ہوئے ہیں تین چار کلو لیکن پھر بھی میں لے کر آئی ہوں کیونکہ کب کیا چیز کی ضرورت پڑ جاتی ہے کچھ پتہ نہیں چلتا ہے ٹاٹا نمک ہے اور بہت سی چیزیں ہیں بسکٹ وغیرہ ہیں اور بھاری چیزیں میں نے سٹور روم میں رکھوا دی تھی تو میں نے سوچا جو جتنا ہے ابھی میرے سامنے وہی میں آپ لوگ کو دکھا دیتی ہوں تو فرینڈز آپ لوگ بھی الٹ رہیے یہ کوئی مزا کھیل نہیں ہے یہ کرونا وائرس کافی نقصان پہنچا چکا ہے کئی دیش میں بہت سے ہجاروں لوگ اس سے جان سے دھو چکے ہیں تو بس اسی لئے تھوڑا سا الٹ رہیے صاف صفائی رکھئے اور ایکسٹر میں آپ لوگ راشن پانی لاکر کے رکھ لیجئے کیونکہ بھروسہ نہیں ہے کب کون چیز مہنگی ہو جائے یا نہ ملے بازار بند ہو جائے مارکٹ بند ہو جائے اس وجہ سے یہ ساری چیزیں آپ لوگ بھی لاکر رکھ لیجئے اپنے گھر میں تو بس فرینڈ اب اس کے بعد میں جاتی ہوں کھانا بنانے تو بس چلیے پھر تو یہاں پر میں آ چکی ہوں اپنے کچن میں اور میں آج بنا چاول ایک کٹوری لیا تھا میں نے اور دال بھی ایک کٹوری لیا ہے تو بس چاول کو اسی میں کٹ دوں گی میں اور میں ایک ہی ککر میں بنا لیتی ہوں کھانا کیونکہ کیا ہے ہم تین لوگ ہیں تو فٹا فٹ سے ککر میں دال چاول بن جاتے ہیں زیادہ تو بنانا نہیں دال تو میرا بیٹا نہیں کھائے گا اس لیے تھوڑا سا چیرہ لگا کے اور پک جائے گی وہ پھر سے اس میں سیٹی آئے گی تو اور بس اس میں دال میں اور چاول میں پانی ڈال دوں گی اپنے اندازے سے اور نمک کر دوں گی اور فرنڈز میں یہاں دال میں کچھ اسپیشل کچھ نہیں ڈال رہی ہوں تھوڑا سا جیرہ اور ہلدی ڈال کے بس مکس کر دوں گی اور پہلے نمک ڈال دیا تھا میں نے بس مکس کر کے کوکر میں چڑھا دوں گی اور کچھ نہیں ہے سیمپل سی دال ہے بہت ٹیسٹی لگتی ہے اسی خوشبو بہت ہی اچھی آتی ہے بینہ فرائی کی دال کی تو ایک بار ٹرائی کیجئے گا بہت اچھی لگتی ہے دوہر دال بنا رہی ہوں تو ارے میں سٹینڈ ڈھون رہی تھی یہاں پر اس کا تو سٹینڈ میں نکال لوں گی آپ لوگ مائن مت کی جی گا برطن دھو کر رکھ ہیں اور برطن جمانے کی تھوڑی سی میرے پاس دکت ہے کیونکہ برطن سٹینڈ ایکی ہے میرے پاس اس میں بڑے برطن بنتے نہیں تو میں ڈلے میں رکھ دیتی ہوں تھوڑے سے تو یہاں پر دھنیا پتی صاف کر لیتی ہوں دال کے لیے اور میرے پاس میں نے کیبیج کو تھوڑا سا پیس کر رکھا تھا مکسر میں مکسر گرینڈ میں رفلی چاپ کر کر تو بس اس کے میں پکوڑے بناوں گی پیاج بیشن وغیرہ ڈال کے تو آپ لوگ بھی دیکھئے میں کس طریقے سے پکوڑے بناتی ہوں مکس ویج پکوڑے تو یہاں پتہ گو بھی کو نکال لیا ہے میں نے ہری میرچ لے لی ہے دھنیا لے لیا ہے اور ایک پیاج کٹ لوں گی ساتھ ہی میں تو بس ان چیزوں کو میں کٹ لوں گی اور یہاں پر جو کچرہ نکلتا ہے میں ایک پنی میں رکھ لیتی ہوں تو زیادہ اچھا رہتا ہے اس میں مکھی وغیرہ بھی نہیں بیٹھتی ہے پنی کی پنی اٹھا کر کے ڈسٹ ویڈ میں ڈال دیتی ہوں تو کافی اچھا رہتا ہے اس سے کیا ہے گندگی نہیں فیلتی ہے کچھن میں بھی اور ویسے بھی ساتھ سترا رہتا ہے تو پتہ گو کو اس میں میں نے ہری میرچ بھی ڈال دی ہے اب ایک پیاز کٹ لوں گی میڈیم سائز میں پیاز کو تھوڑا موٹا ہی کٹ ہوں گی زیادہ بارک نہیں رکھنا ہے مجھے پکوڑے میں ویسے بھی تھوڑے موٹے موٹے پیاز ہی اچھے دیتی ہو تو ویسا کی ویسا ہی رہتا ہے فریج میں چھ سات دن چل جاتا ہے میرا دنیا تو اسے میں لگ کر کے بلکل دھوتی نہیں ہوں ہرہ دنیا کو جب جدور دیتی ہے اسی ٹائم دھو کر کے پھر یوز کرتی ہوں نہیں تو دھو کر کے رکھو گے تو خراب ہو جاتا ہے بہت جلدی خراب ہوتا ہے رہ دنیا کیونکہ بہت سافٹ رہتا ہے اسی لئے خراب ہو جاتا ہے اور ایک سات دال کی لئے نکال دیا تھا رہ دنیا تو اسے بھی صاف کر کے دھو کر دھو کر پہلے ہی رکھ لیا ہے میں نے یہا پر بس اسے توڑ لوں گی اچھی طریقے سے اور بس میں پنی کو جو کچھرے والی پنی ہے اس کو میں ایک سائیڈ رکھ دوں گی اب یہاں پر ایک سائیڈ میں کڑھائی چڑھا دوں گی تو میں دال چاوال کو ادھر ٹرانسفر کر اس سائیڈ میں کڑھائی چڑھا دوں گی اور اوائل ڈال دوں گی اس میں گرم ہونے کے لیے اوائل گرم ہوتا ہے تب تک میں پاپڑ تل دیتی ہوں تھوڑے سے تو یہاں پر یہ آلو والے پاپڑ ہیں اور میرے بیٹے کو کافی پسند ہے یہ والے پاپڑ تو یہ گھر میں نہیں بنائے ہیں مارکٹ والے ہیں آلو کے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں کچھ نہیں اس میں نمک ڈالا ہوا ہے وہ سے رہتا ہے تو بس سیمپل تھوڑے سی پاپڑ تل دیتی ہوں وہ کھا لے گا اسے بہت پسند ہے تو بس میں گھر میں ہی تل تل ہوں اور ایک سیٹی آ چکی ہے میری اور میں ہنگ ڈالا تھا اور سیف نمک ڈالا تھا اور کشنی ڈالا تھا اس میں ہرا دنیا ایڈ کر دیا تھا اور دیکھئے پکوڑے بن کر ریڈی ہیں آپ لوگ بھکھا لی جئے وہ ٹیسٹی بنتے ہیں پکوڑے ویج پکوڑے اور ڈال چاول بن چکے ہیں تو سے مکس ہو جاتی تو کھانے میں بھی اچھی لگتی ہے ڈال جوال اور یہاں پر میں ہرا دنیا جو کاٹ کر رکھا ہے میں نے وہ دال میں ڈال دوں گی میں کیونکہ دال میں ہرا دنیا نہیں ہوتا ہے مزا نہیں آتا ہے مجھے اچھا نہیں لگتا ہے بھی دنیا کے دال تو بس اسے میں مکس کر دوں گی تھوڑا سا نمک کر کر لگی بناتے ٹائم کم نمک ڈال تھا میں نے تو یہاں آدھی چمچ کر دیا ہے کیونکہ پانی الگ سے ڈال تھا تھوڑا سا ابھی تو بس میں یہاں پر کھانا لگا لوں گی اپنے بیٹے کے بہت ہی ٹیسٹی دال چاول بنے ہیں اسی کے ساتھ میں اپنا بلوگ یہی پر دی اینڈ کرتی ہوں ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب